بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب فرینڈز انشاءاللہ سب لوگ دیکھ ہوں گے ابھی میں بنانے راگی تھی یہ بخاری رائس میں نے تندوری چکن بنایا اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی بخاری رائس اس کے لئے میں نے چاول دیا اور اونیوں میں ایک میڈیون سائس کی میں نے سلائس کیا اور تھوڑے سے کشمیش اور یہ کیریٹ تھوڑے سا بریپ کٹ کیا اور اساتھ میں یہ کالی مرچ کا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر جینجر پاؤڈر زیرا پاؤڈر اور یہ تھوڑا سا سابت انسالہ دارچینی لومگ لائچی اور تھوڑا سا زیرا اور یہ ایک پتہ پین میں ہرڈ ڈال لیں تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح سے گرم کھا لیں گرم ہو گیا اب اس میں میں یہ سابت مسالہ ڈال لکے اس کو تھوڑا سا کرکڑا رہوں گے اب یہ میں پیاس سلائس کیا ہوا اس میں ڈال لکے اس کو لائس کا بران کرنا ہوں اور اس کو ترتیاب کرنا ہوں اس میں ہی کی ڈال لکے اسے پھر آل کرنا ہوں اس کو پھر آل کرنا ہوں اسے پھر آل کرنا ہوں ایسی آج میں مصالے ڈال کریں اور ساتھ میں ڈال دوں گی پانی چاور میرے ڈیٹ کرتے ہیں تو میں اس میں 2 کپ ڈائی کا پانی ڈال دیں پانی کو بائل ہونے دیں گے پانی بائل ہوں ہم نے اس مرکے پانی میں ڈال دوں گے ملتی چاوڑا ہمینم پہلائیں ملتی چاوڑا پانی بطیقت پانی پھلاک چاوڑا پانی پھلائیں چاوڑا پانی پھلائیں دم لگانے کا ٹائم ہے میں اس میں ڈال دوں گی کشمش ملے اور کشمش ملے اور کشمش فرائی آپ چاہیں تو فود کلر بھی ڈالو لیکن اسی بنا ہو جائے اس کو ہم لو فلیم پر لبپیرا کریں چاولوں کو دم آگیا ہے ابھی میں یہ نکال ہوں گی ہمیشہ نکال ہوں گی رائس ریڈی ہے ابھی ہمیں اس کو چکن کے ساتھ انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو موسیقی